اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نئی محمد پروپٹی آئی کے پلیٹ فارم سے دوستو حاضر ہوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے بیلڈرز آپ کو بہت ہی نومنل اسٹالمنٹ پہ تیار گھر گھر اور پلوٹ اور اپارٹمنٹ وہ آسان ایک ساتھ پر پروائیڈ کر رہے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبالیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن پروپر گائیڈ لائن مل سکے ہماری بہت سی ویڈیوز جو ہیں اس پہ کنسلٹینسی ہوتی ہے اس میں ہم آپ کو آپ کے ذاتی گھر کے لیے جو ہے سجیشنز دیتے ہیں ایڈوائز دیتے ہیں آپ کو پروپر گائیڈ لائن دیتے ہیں میجورٹی ہماری جو نیشن کی ہے وہ کرائے کے گھروں میں رہتی ہے اور رنٹ کے گھروں میں رہنے والے دو سہباب کے لیے ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہیں فائدہ مند ہوتی ہیں اور بہت سی ہماری ویڈیوز جس میں ہم آپ کو پروپرٹیز انٹروڈیوز کرواتے ہیں different projects انٹروڈیوز کرواتے ہیں low cost کی nominal price پہ market rate سے کم کی پروپرٹیز آپ کو جو ہے وہ explore کر کے دیتے ہیں لیکن ہماری ہر ویڈیو میں پروپرٹیز موجود نہیں ہوتی ہیں کچھ ویڈیوز ہماری جس میں ہم different projects اور different properties آپ کو جو ہے انٹروڈیوز کرواتے ہیں اور کچھ ویڈیوز میں ہم آپ کو properly consultancy دیتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے بیلڈرز آپ کو بہت ہی چھوٹی چھوٹی installment پہ آپ کو گھر پروائیڈ کرتے ہیں جیسا کہ آپ different اشتہارات دیکھتے ہوں گے کہ صرف 1500 روپے مہانہ پہ جو ہے وہ اپنے ذاتی گھر کے مالک بنے مہانہ کس 3000 روپے ہے مہانہ کس 10000 روپے ہے مہانہ کس 20000 روپے یعنی ایک بہت ہی nominal amount جو ہے وہ آپ different اشتہارات میں دیکھتے ہیں اور آج کل ایک اور trend چل نکلا ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ down payment بھی جو ہے یا جو آپ کا initial amount ہے یا booking amount ہے اس میں بھی آپ کو ایک attraction اور charm دیا جارہا ہے جس میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی zero booking zero advance zero down تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا budget کیا ہے اور کون سی property کون سا project آپ کے budget میں آ سکتا ہے ہمارے پاس بہت ساری queries بہت سارے callers اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اس طرح کے اشتہارات دیکھیں تو ہم rent کے گھر میں رہتے ہیں اور ہم 5 سے 10 ہزار روپے منتلی یا 15 ہزار یا 20 ہزار روپے منتلی installment pay کر سکتے ہیں اور کیا اس طرح سے ہم اپنے جاتی گھر کے مالک بن سکتے ہیں تو یہ ویڈیو انہی دوستوں کے سوالات کا جوابات اس میں آپ کو مل جائیں گے آپ کو guideline مل جائے گی تو اس ویڈیو میں آپ کو میں ایک بہت simple سا formula guide کر دیتا ہوں کہ جیسا کہ اگر ایک property آپ کو 5, 10, 15, 20 ہزار روپے installment پر مل رہی ہے اور وہ installment آپ کے بجٹ میں بھی آ رہی ہے اب اس میں کون سے charges hidden charges ہیں booking amount یا down payment یا advance نہیں ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ آج آپ booking کر رہے ہیں تو آپ نے صرف first installment pay کی کہیں دو چار مہینے بعد تو آپ سے کوئی handsome amount کوئی heavy amount demand تو نہیں کر دیا جائے گا تو سب سے پہلے تو ایک بہت ہی آسان formula آپ کو guide کر دیتا ہوں کہ آپ جس property کو بھی select کریں اس کی total price اس کی total price پہ آپ کا focus سب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ for suppose آپ ایک مکان جو ہے وہ select کر رہے ہیں یا ایک apartment select کر رہے ہیں اور یہ جو builders کی projects ہوتے ہیں اس میں 99.9% projects ایسے ہوتے ہیں جن کا possession آپ کو initially نہیں ملتا ہے بلکہ آپ کے ہی پیسے سے آپ جو installment pay کر رہے ہوتے ہیں یا initial amount pay کرتے ہیں اسی سے ہی اس کی construction ہو رہی ہوتی ہے اور ایک time frame جو ہے وہ set کیا جاتا ہے three years plan five years plan اور اس کے کہیں بعد جا کے آپ کو possession ملا کرتا ہے for suppose ہم ایک مکان کی بات کرتے ہیں اور اس کی price اگر ایک کروڑ پہ ہے اور یعنی 10 million اور اس کا جو آپ کو plan دیا جا رہا ہے وہ five years plan دیا جا رہا ہے ہم بات کر لیتے ہیں zero down کی zero advance کی اور zero booking کی ہم بات کر لیتے ہیں جی installment کی اگر اس گھر کی اس مکان کی آپ کو installment کہا جا رہا ہے کہ جی 20,000 monthly آپ نے installment pay کر رہی ہے اور کوئی initial amount pay نہیں کرنا ہے تو 20,000 monthly اگر آپ pay کرتے ہیں تو ایک simple calculation ہے کہ five years میں 60 months بنتے ہیں 60 months میں جب آپ 20,000 monthly pay کر رہے ہیں تو یہ تو total سارا کا سارا جو ہے وہ 12,00,000 روپے کا amount بنا یعنی 20,000 monthly کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں جو آپ نے amount pay کیا وہ 2,40,000 روپے بنا 2,40,000 روپے کے حساب سے جب آپ five years میں pay کر رہے ہیں تو وہ total 12,00,000 روپے بن رہے ہیں لیکن جو total price ہے اس کی وہ تو ایک کروڑ روپے ہیں تو کیسے possible ہے کہ آپ صرف 20,000 monthly pay کریں اور آپ کا plan جو ہے وہ five years میں complete ہو جائے تو بہت ہی آسان formula یہ ہے کہ آپ total price کو دیکھئے اور hidden charges کو لازمی confirm کیجئے اب آپ اس total amount کو total number of months پہ divide کر دیں اب اگر آپ ایک کروڑ روپے کے amount کو اگر آپ پانچ سال پہ divide کرتے ہیں تو it's been کہ آپ نے every year 20,000 روپے کا amount pay کرنا ہے کہاں 20,000 روپے منتلی اور کہاں جو ہے 12 مہینے میں 20,000 روپے تو اب اگر آپ 20,000 روپے کو divide کرتے ہیں 12 months پہ تو وہ آپ کی 1,500 لاکھ روپے سے اوپر approximately پونے 2 لاکھ روپے کی average installment بن گے اچھا اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ 20,000 منتلی پے کرتے رہے ہیں اور یہ 12 لاکھ روپے آپ کے پانچ سال میں بن رہے ہیں اور جب آپ کا possession کا time آئے گا تو آپ لمسم باقی کا amount ایک ساتھ پے کر دیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ آپ کی جو average ہے وہ at least ضرور ہوتی ہے اگر کوئی builder آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے جو ہے اپنی installment کو set کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی at the end calculation یہ آئے گی کہ آپ کا ایک کروڑ کا اگر total amount ہے تو آپ نے every year 20 20 لاکھ جو ہے وہ complete کرنے پہلے سال میں 20 لاکھ دوسرے سال میں 20 لاکھ تیسرے میں چوتھے میں پانچ میں تو اس طرح جا کے آپ کا ایک کروڑ کا amount complete ہوگا اور اس میں بھی ایک issue ضرور آیا کرتا ہے جیسا کہ اب جو ہمارے ملک کے حالات ہیں جس میں material اور ہر چیز کی price اور cost اور labor سریعہ سمٹ ہر چیز جو ہے اوپر جا رہی ہے اور پیسہ devalue ہو رہا ہے اس لحاظ سے price جو ہے وہ revise ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کا آج کی اس ویڈیو کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو properly guideline دے سکیں کہ صرف اشتہارات کی attraction کی طرف جا کے اپنے budget کو disturb نہ کریں level minded نہ ہو جائیں بلکہ اپنے mind کو بالکل clear رکھیں اور جو چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں guide کی گئی ہیں آپ نے total price builder سے لازمی confirm کرنی ہے اس کے بعد آپ نے mod of payment confirm کرنا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنی مرضی سے schedule set کر سکتے ہیں کیا یہ possible ہے کہ 20,000 ہم pay کرتے رہیں اور باقی کا amount جو ہے یعنی ایک کروڑ میں سے 12 lakh جو ہے یہ amount ڈکال دیں تو باقی 88 lakh بنتے ہیں کیا وہ possession کے time پر pay کیے جا سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے builder آپ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے average ہر سال equal amount تو at least pay کرنا ہے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ وہ چیز آپ کے budget میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے تو آپ property calculation کیجئے اور اس حساب سے کسی بھی project کو کسی بھی villa کو کسی بھی apartment کو book کیجئے کسی بھی property کو book کیجئے اور اگر آپ کی calculation سے وہ کہیں باہر ہے تو اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی awareness جو ہے وہ اپنے دوسرے دوستوں کو دوسرے بھائیوں کو بھی دیجئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو properly guide کریں تاکہ آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو like اور share ضرور کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چھوڑ دیجئے